اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویشف صدور قوم مومنین اللہ تعالی شفا دیتا ہے مومنین کے سینے میں اور ایک اور آیت ہے قرآن شفا ہے یعنی کہ ہم جہاں سے بھی قرآن پڑھیں وہ ہماری شفا ہے تو میں ایک اہم مسئلہ ایک طرف آ رہا ہوں کہ کہا جا رہا ہے یوریکیسر لیول چار سے پانچ ہو گیا ہے جبکہ یہ بالکل غلط ہے یوریکیسر نامل لیول چار سے پانچ نہیں ہے یہ میڈیکل کی بکس میں اور ریسرچ میں یہ ابھی تک دیا ہوئے کہ نامل یوریکیسر لیول میل میں مردوں میں ٹو پوائنٹ فائب میلیگرام سے سیون پوائنٹ ٹری میلیگرام پر ہنڈرڈ ایمیل پر ڈیسیل کہنے ہے یعنی کہ ٹو پوائنٹ فائی میلیگرام سے سیون پوائنٹ تری میلیگرام ہے جبکہ آہ فی میل میں یہ لیول ٹو پوائنٹ فور سے فائی پوائنٹ ایٹ بلی گرام ہے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ مرد اور عارض میں ڈیفرنس کیوں ہوئے کیونکہ مرد کا مسئل ماس زیادہ ہے اور عارض کا مسئل ماس کم ہے مرد کی فیزیکل ایکٹیوٹی زیادہ ہے تو اس کے سیل ٹوٹتے ہیں تو اس کے یورکی سے زیادہ بنتے ہیں اور فی میل کی سٹرینٹھ اور فیزیکل ایکٹیوٹی کم ہیں تو جہاں دکرہ اس مسئلے کا کیا کہ یورکی سے لیول کم ہوگیا ہے تو ریسنلی کچھ لوگوں نے اسے بات کی ہے لیکن یہ بات کچھ اور ہے یوں سمجھیں کہ ہمارا جسم میں یورکی سے پیدا ہو رہا ہے نوملی تو یورکی سے کیسے پیدا ہوتا ہے یورکی سے نیوکلیس کے اندر ڈی ایڈے اینڈ آر ایڈے ہیں وہ ان مادوں میں رچ ہیں ان کے اندر بہت سے ایسے مادیں ہیں جن کی بریک ڈاؤن سے یورکی سے بنتا ہے میں ان کے ٹیپیکل کیمیکل نام یہاں نہیں لیتا بات ڈی ایڈے آر ایڈے سے قوم واقف ہے تو ڈیلی ہماری باڑی میں سیل بنتے بھی ہیں ٹوٹے بھی ہیں اور جب ٹوٹے ہیں تو یورکی سے بنے گا تو یورکی سے بنے گا تو ساتھ ہی کیڈنی کا سسٹم جو ہے نا وہ ایک نامل سسٹم فالتو یورکی سےڈ کو وہاں سے ایکسریٹ کر دے گا نکال دے گا ہمارے لیول نامل لہیں گے نامل سے مراد یہ ہے وہ اپر لیمٹ میں بھی نہیں آئیں گے میل میں سیمن میں بھی نہیں آئیں گے فی میل پہ فائیو پوائنٹ ایڈ پہ نہیں آئیں گے اس کے نیچے نیچے رہتے ہیں جب کسی میل کا سیمن پہ آ جاتا ہے یورکی سے لیول اور فی میل کا فائیو پوائنٹ ایڈ آتا ہے تو اس کو الارمنگ سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ اپر لیمٹ پہ آ گیا ہے مریض بیوار ہونے ہیں قریب ہے بلکہ بعض لوگوں کو اس لیول پہ جسم میں دردین جوانڈ میں پین آ جاتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب اس کی وضاعت دینا چاہتا ہوں کہ ڈیلی یوری کے ساتھ ہمارے باڈی بنتے ہیں بلڈ میں جو فلود ہے اسے ہم پلازمہ کہتے ہیں اور اس میں وہ حل پذیر ہے سالوبل ہے اور وہ ہمیں کوئی لقصان نہیں دیتا تو یہاں مثال لیتا ہوں کہ آپ نے ایک پاک گلاس پانی میں چینی ملاتے رہے تو تھوڑے دی دوات چینی نیچے بیڑھنا شروع جائے گی اس کا مطلب چینی کی حل پذیری ختم ہو گئی ہے وہ نیچے بیڑھنا شروع ہو گئی ہے سیمیلر ری اسی طرح یوری کے ساتھ لیول وہ چار اشارہ پانچ میلی گرام سے لے کے پانچ میلی گرام تک جب ہمارے بلڈ بھی ہوتا ہے وہ سالوبل ہے حل پذیر ہے اور وہ سرکولیٹ کرتا رہتا ہے ہمارے لئے باعث و لقصان نہیں ہے تو یہ اسے آپ حل پذیر سمجھ لیں لیکن اس کے بعد اگر اور اوپر آئے تو پھر جو سیرم بلازمہ ہے اس کی سیچوریشن جو ہے نا وہ بڑی مکمل ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بھرپور انداز میں وہ اس میں حل پذیر ہو گیا ہے اور اس کے بعد مزید حالوں نے کنجائش نہیں ہے تو یوریک ایسڈ کے کرسٹل بن کے ہمارے ٹیشو میں بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں ابھی کوئی علامات نہیں کرتے ہیں تو ہم انہیں سوڈیم جوریٹ کرسٹل کہتے ہیں اور جب یوریک ایسڈ چھے پہ آ جائے فی میل میں تو ان کا اتنے کرسٹل بیٹھ چکے ہوتے ہیں کہ بارڈی میں پین کرتے ہیں مسل میں اور بارڈی میں میل میں جب سیون پہ آتا ہے تو ان کو بھی سمٹم آ سکتے ہیں اور جتنا بڑھے گا فی میل میں چھے سے اوپر جائے گا میل میں ساتھ سے اوپر جائے گا تو ان کو اور زیادہ پین ہوگا کیونکہ یہ جو کرسٹل ہیں یہ سمالر جوائن میں جا کے بیٹھتے ہیں ہاتھ اور پاؤں کے انیشلی بگ ٹو جو پاؤں کی بڑی انگلی ہے وہاں پین ہوتے ہیں یہ ٹپیکل گاؤٹی آرثرائٹس ہے یعنی گاؤٹ والا جوائنٹ پین ہے اور اس کے بعد سمال جوائنٹ ہاتھ اور پاؤں کے اور اس کے بعد آزار اور بڑھے تو ہمارے آل بومیں نی جوائنٹ میں آ سکتے ہیں میرے بعد آج سے بیس سار پہلے کیس لیا گیا ایک بابا جی تھے اس کو اٹھا کے لیا گیا وہ کٹھے پڑے تھے ان کا یورے کے ساتھ چودہ تھا اور میں نے انہیں کہا جی ان کو ٹریٹمنٹ دیں اور پانچ سات دن میں ان کا لیبل نو پہ آ گیا وہ چلتے ہوئے اور یہ ایک علامت ہے کہ یورے کے ساتھ جون جون پڑھے گا ہمارے جوائنٹ میں پین ہوگا جوائنٹ ریڈ ہوں گے سویلنگ ہوگی کیونکہ جو اندر کرسٹل بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہاں تک کہ وہ ناڈیول بن جاتے ہیں چھوٹے گولیاں بن جاتے ہیں وہ انگلی سے محسوس ہوتے ہیں وہ ہمارے لئے فورن باڈی ہے فورن باڈی ایسے ہیں آپ کے جنسے ہمیں ایک چھوٹی سویچ بود ہیں تو وہاں سوجن اور ریڈ لینس پیدا ہوگی وہ فورن باڈی ہے ویسے ہی یہ فورن باڈی ہمارے اندر بن جاتی ہیں ہمیں تکلیف دیتی ہیں تو میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یوریگیسر لیول جب کسی کا زیادہ ہو وہ ٹریٹمنٹ لے تو میرے پچیس طرح تجربے میں آیا ہے کیونکہ میں پچیس طرح سے ایک ویلفر کلیننگ کر رہا ہوں تو اب بھی ہمارا ایک ویلفر کلیننگ جو ہے نا خواجہ ملٹی ہیل سرویسزنڈ ڈیابیٹی سنٹر کے نام سے نور مہل روڈ پہ نادرہ گلی میں وہ ریگولر چل رہا ہے وہاں ہم لوگوں کو ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں فری اور ڈسکاؤنٹ پہ تو اس کے لیے لازمی ہے اس وقت تک دوائی کھانے چاہیے جب تک یوریگیسر لیول فور پوائنٹ فائی پہ نہیں آتا چاہے میل ہے یا فی میل ہے اب یہاں میں آ کر میں بات ختم کرتا ہوں تو کون سے اسباب ہیں کون سے چیزی ہیں کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یوریگیسر بڑھتا ہے تاکہ ہمیں ان کا خیال دیکھنا چاہیے میں یہاں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں اپنا خیال کریں خاص کر وہ لوگ جو یوریگیسر کے مریض ہیں ان کے ہائی ہے وہ لیبل چیک کریں اور ایک بہتر ڈاکٹر سے مشوہ کریں جو ان کے لیبل کو فور پوائنٹ فائی پہ لے گیا ہے ہم جو ہیں آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہیں السلام علیکم